میں اس وقت تو اتر پردیش کے دورے پر ہوں اور جاہید ہوتا تھے یہ میرا نیجی دورہ ہے لیکن نیجی دورہ کبھی بھی نیجی نہیں ہوتا ہم پترکاروں کا چونکہ ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے آس پاس اسے باخبر بھی ہمیں رہنا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ چناؤں کا ماحول ہے دیش بھر میں اور میں اپنے خیل عباد لوگ سبا سیٹ سے آتا ہوں تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ چل کر کے مل کر کے لوگوں سے یہ بھی جانا جائے کہ یہاں کی لوگوں کے من میں چل کیا رہا ہے عمر صدیق صاحب میرے ساتھ ہیں کہ اس چھتر کے بہت ہی سممانت ویکتی ہیں اور بدجیوی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا کہ آپ سے بات کروں مجھے بتائیے کہ آپ کے چھتر میں اس وقت جو چناؤں کا ماحول ہے کیا ہے کیا چلنا ہے آپ کی نظر سے ہمارے ہاں دیکھیں سپا بسپا اور کانا بھائے باچپا ہے بسپا سے ایک امیدوار ہے لیکن وہ نیل ہی سمجھئے نیل سمجھے کیوں اس نے مسلمان سممود بنا لیا ہے سبا کو اٹھ دینے کا مسلمان کا یہ سممود ہے کہ سبا کو ہی اٹھ دے چاہے گدھے کناؤں چاہے گدھے کناؤں اچھا ہے اگر بنانے تو بگاڑا ہے کسی کے نہیں ہے جو بی جے پی کو امیدوار کون ہے پروین نشاد پروین نشاد کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ بارہ دن کے امپی ہے بارہ دن میں اگلے شناؤں میں یہ پر سبا کے امپی تھے وہ رکوٹ تھے یہ گیا جنات کو ہرا کے آئے تھے اچھا اور کے بعد پھر آئے خیلہ بعد میں بارہ دن میں پرچہ بھرے بارے دن میں امپی ہو گئی ہے اچھا لہر میں مودی لہر میں لیکن اب اس بات جو ہے ان کا معاملہ بزرا ہے کروٹ بدل نہیں ہے اس لئے کہ یہاں پر دو نشاد رہ گئے پروین نشاد جو ہیں سبا سے ہیں اور پروین نشاد کی پیتا کے ساتھ کیا معاملہ وہ بڑی چرچہ ہے دیس میں ہاں محمد بن کٹھار میں ان کی ناک کٹھا ہے لوگوں نے ناک کٹھا ہے ناک کٹھا ہے ان کی ناک کٹھے چپل پڑے ہیں اوٹ مانگنے گئے تھے تو یادوں نے گھیر کر کے ان کی ناک کٹھا اور ان کو جوتے سے چپل کریں تو آپ بہت باخبر آدمی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران دیش کی سیاست میں کئی طرح کے بدلاؤں دیکھنے کو ملے پرشار پرشار میں بہت گراوٹ دیکھنے کو ملے پلان مندر نرن موڈی نے راجستان میں جا کر کے مسلمانوں کا نام لے کر تو یہ جو ایک وزیراعظم جو دس سال قومت کر چکا ہے اس کے باوجود اس کے پاس بتانے کے لیے مسلمانوں سے خوف ہے ڈر ہے اور پہلے جب ان کی سرکار تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باٹیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باٹیں گے ہندو کو بیقوب بنا جارہا ہے یہاں کبھی بہت ہندو مسلم کے بہت ہوئی نہیں یہ لوگ جان مجھ کر رہے تاکہ دیوار کر دیو مسلم میں دیوار کرنے کی بات چلے لیکن ہم تو بھی اتنا بیقوب نے ہوشیار ہمارے ملک کا 70% ہندو سیکلر ہے 80% ہندو سیکلر ہے آج بھی ہے اگر سیکلر نہ ہوتا تو ہم یہاں عزت نہیں رہے کچھ نہیں رہا ہے خارجان مجھ کی پیدا جا رہا ہے جان مجھ کے پیدا کیے جا رہا تاکہ ہندو مسلم ہو جائے ہم کن آپ کی جاتے جائے لیکن جنتا جان schemہ ہے جا porte چکی ہے ان کو دھوچ چٹائے گی چاہیے بتائیے کہ آپ کی سیٹ England کیا ہونے والا ہے ہماری دیس پر سبا جیتے گی سبا جیتے گی پکا ہے دیس میں دیس کی سیاست چونکہ اب ہر آدمی کے حال میں ممائل ہے تو آپ وہاں تک جو کچھ دیس بھر میں ہو رہا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اچھیت کے علاوہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں کیا یہ کروٹ لے گا چار تاریخ کو یہاں دیس میں جو تبدیلی ایک اپنی سے چارہ ہوگا تو پسند ہے کہ کروٹ لے گا اور اب بدلا ہوگا مشین کا جو معاملہ ہے ووٹنگ مشین کا یہ بار بار دیس میں اٹھتا رہتا ہے اور کئی بار اسے ٹرمانسٹرشن آتے ہیں جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے مشین کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے مشین سے ووٹ دیکھے ووٹ پڑھتے ہیں یہ سب کہنا کہ یہ مطلب مشین میں گھر بھی کرتے کچھ نہیں ہوتا آپ کا ماننا ہے کہ کوئی گھر بھی نہیں ہوتا دیکھئے بڑی اہم بات انہوں نے کہی جس بات کو لے کر کے بڑی دیمانسٹرشن سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ساپ طور پر کہ مشین میں کوئی گھر بھی میں نہیں مانتا تو بہرحال ہم چار تاریخ کو کیا دیکھیں گے دیش میں کون سے حکومت ہوگی انڈیا کی حکومت ہوگی انڈیا کی حکومت ہوگی انڈیا کی حکومت ہوگی انڈیا کی حکومت ہوگی انشاءاللہ